السلام علیکم میں امجداللہ خانی سپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان لائیو آنگا بلکھا اور یہ لائیو آنے کی آج بہت اہم وجہ ہے تلنگانی کی تاریخ کا آج وہ دن تھا کہ حق اور باطل کے بارے میں ایک یہ ہونے والا تھا کہ آج ایک جلسہ ہوا شہر میں شہر میں جو جلسہ ہوا مولانا خالص صحف اللہ رحمانی کی لکھیوی کتاب کا مولانا خالص صحف اللہ رحمانی جو آل انڈیا مسلم پرسنلا بورٹ کے صدر ہیں اور ایک رینوڈ اسلامی سکولر ہے آپ کے کئی کتابیں ایسی ہیں جسے لوگ پڑھ کر جو ہے اسلام خبول کیے ہیں اور انٹرنیشنل پرسن ہے ایک بیہار یا تلنگانے کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل پرسن ہے تو آج ان کی کتاب کا ایک جو کتاب انہوں لکھے ہیں پروفیٹ فار دی ورلڈ تو تقریباً کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تلگو میں سنسکریٹ میں اور آپ کے ٹیمیل میں آج جو رسمی جرائیا تھا وہ اس شخص کے ہاتھوں سے تھا جو تلنگانے کا سربراہ ہے چیف منسٹر انمولا ریونتھ رڈی جو پچھلے آٹھ مہینے پہلے کانگریس کے چیف منسٹر کانگریس اقتدار پر آئی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانہ دوہزار چودہ میں الگ ہونے کے بعد سے تلنگانہ میں جو نو سال میں جو واقعات پیش آئے تو اس میں جو ہے جو کیسی آر کا دور گزرا تھا کیسی آر کے دور میں سب سے پہلے جو ہوا کشن باک رائٹس جو سردارجیوں کا جھنڈا جلنے کے بعد میں جو مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا تھا پولیس فائرنگ میں چار لوگوں کو مارا گیا اس کے بعد میں کئی لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی خاص طور پر نوجوان بچے تھے کئی مہینوں تک وہ لوگ جیل میں تھے اور کولائٹرل کیسز میں ان کو دالا گیا تھا یعنی ایک لڑکے کو پکڑ کے مختلف کیسز میں دالا گیا تھا اس کے بعد میں نو مساجد شہید ہوئے پورے نو سال میں تو مسلمان جو ہے بہت بدزن تھے بی آر ایس سے کیسی آر ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے تعمیراتی کام بہت کروائے لیکن مسلمان ان سے اس لیے بدزن تھے کہ وہ مساجد کو نشانہ بنا کر مساجد کو شہید کیے تھے میں یہاں پر تیلنگانے کے مسلمانوں کی طاقت بتا رہا ہوں یہ پورے نو سال میں کشن باغ رائٹس میں آپ کے آلے رین کاؤنٹر میں نو مساجد شہید ہو گئے یہ پورے واقعات پہ بہت کم ایسے مجاہد ملت میں جس کو بول سکتا ہوں بہت کم علماء مشایخین ایسے تھے جو بی آر ایس کے خلاف میں بولتے تھے میجاریٹی آف ایسے لوگ تھے جو اسد الدین ایسی کے ساتھ جا کر سری چندرہ شیکر راؤ کی تاریف کرتے تھے ان کے خصیرے پڑھتے تھے ان کے اور خود اسد الدین ایسی نظام بات کے جلسے میں یہ بولے تھے کہ میں مرتے دم تک کیسی آر کے ساتھ رہوں گا پھر اس کے بعد میں آلیر کا انکاؤنٹر ہوا تھا ایک واحد مولانا نصیر الدین اور مولانا جعفر پاشا صاحب یہ دو لوگ جو ہے اس انکاؤنٹر کے خلاف میں بولے تھے بی آر ایس کے چیف منیسٹر بننے کے تھوڑے دن کے بعد میں ہوا تھا وہ انکاؤنٹر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ چھ سات مہینے میں ہوا تھا سی ایم بننے کے اور کچن باک رائٹس تو بالکل ہی پندرہ دن کے اندر ہوا تھا مصطفیہ الدین آرمی گریسون میں جو زندہ بچے کے ساتھ بتفے لی کر کے اس کو جلا دیا گیا تھا فوجیوں کی طرف سے کئی واقعات نو مساجد کی شہدت ایک دن میں نہیں ہوئی الگ 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 بی آر ایس کے دور میں جو ہے مکہ مسجد میں جو بم دھماکا ہوا اس کے خاتل بھی باعزت بری ہوئے وٹولی میں جو مسلمانوں کو زندہ جلانے کے لیے ذمہ دار تھے وہ خاتل بھی باعزت بری ہوئے یہ تمام چیزیں بی آر ایس کے دور میں ہیں تو یہ جو علماء مشاہقین اسد الدین اویسی کے ساتھ میں تھے یہ لوگ جو ہے کبھی بھی کسی بھی وقت پر ایک مرتبہ بھی یہ لوگ جو ہے ڈسینٹ نوڈ جس کو بولتے ہیں پروٹیس جس کو بولتے ہیں وہ کبھی نہیں کیے لوگ یہاں تک کی نو سال گزر گئے پورے بیچ میں ایک الیکشن آیا ایک اسیملی الیکشن آیا دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار ونیس میں پارلیمنٹ الیکشن آیا یہ تمام اسد الدین اویسی کے ساتھ جتنے علماء مشاہقین تھے یہ سب ساتھ دیئے تاہید کرے اب موقع آیا تھا دو ہزار تیویس کا جب سارے مسلمان بدزن ہو کر روڈ پر نکل گئے تھے کرناٹکہ میں کانگریس کو جتانے والے مسلمان اور یہاں پر بھی مسلمانوں میں ایک انخلاب کی لہر چلی تھی تو ہمارے علماء مشاہقین یہ نہیں سوچے کہ مسلمانوں کی نرف کو نہیں دیکھے یہ لوگ وہی پرانا دور سمجھے کہ ہم تاہید کر دیئے تو فلانے کو اوڑ دال دیں گے بی آر ایس کو بہت کم لوگ تھے جو بی آر ایس کی مخالفت کر رہے تھے یعنی مجلس بچاؤ تیری ایک ایک جماعت تھی اور آپ کے بہت کم لوگ تھے جماعت اسلامی 50-50 آدھا بی آر ایس کی تاہید آدھا کانگریس کی تاہید تعمیر ملت ہنڈرڈ پرسنٹ بی آر ایس کی تاہید جماعت العلماء میں بھی دو حصے تھے ایک حصہ جو ہے بی آر ایس کی تاہید کر رہا تھا ایک حصہ کانگریس کی تاہید کر رہا تھا کانگریس کی تاہید سے زیادہ جو ہے بی آر ایس کی مخالفت جو لوگ کر رہے تھے پوری محنت کے بعد میں آٹھ مہینے پہلے کانگریس اقتدار پر آئی اور چیف منیسٹر انمولا ریونت ریڈی بنے انمولا ریونت ریڈی سی ایم بننے سے پہلے بہت پا دیکھئے مسلمانوں سے پانچ ہزار کورڈ کا بجٹ میں دیتا ہوں بولے مائنوریٹیز کے لیے پریانکا گاندی آ کر بولے کہ میں جو ہے مائنوریٹیز کے لیے ایک چارٹر پلان دیوں گی بولے راہل گاندی آ کر کئی وادے کرے تو یہ تمام وادوں کے ساتھ میں یہ وادے الگ چیز ہے لیکن مسلمان جو ہے بدزن تھے بی آر ایس سے اب ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں تھا کانگریس کو اوٹ دینے کا ایک آپشن تھا اور ان کے وادے بھی تھے لیکن یہ پورے نو سال میں جب مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ کے ممبر بنے تو یہ تمام دککن کے مسلمانوں کے لیے دلنگانے کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑے فخر کی بات تھی پچھلے پچاس ساٹھ سال میں جب سے آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ کا خیام عمل میں آیا کوئی بھی سعود سے جو ہے صدر نہیں بنے تھے ان کی ان کی تعلیمات ان کی شہرت یہ سب دیکھ کر آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ کے تمام عراقین بغیر کسی الیکشن کے ان کو صدر بنائے سابقہ میں جو بھی مسلم پرسن لابوٹ کا صدر بنتا تھا چاہے وہ اندرہ گاندی پرائم منسٹر رہنے دیجئے ان سے جا کے مکان پہ ملتی تھی چاہے اٹل بھی ہری بات پہ پرائم منسٹر رہنے دیجئے یہ تاریخ ہے ہماری آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ تھی جو بھی صدر بنتا یہ کہیں پر بھی نہیں جاتا جس کو بھی ضرورت ہے چاہے ملائم سنگھ رہو وہ ان سے آکے ملتے تھے راجنات سنگھ حالانکہ بی جے پی کے چیف منسٹر تھے انہوں جا کے آل انڈیا مسلم پرسن لابوٹ سے مکان پہ ملتے تھے وہ ڈیفینس منسٹر تھے وہ جو ہے ہوم منسٹر تھے جب ہی بھی جا کے ان سے ملتے تھے لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ خالص صف اللہ رحمانی صاحب میں جن کی بہت عزت کرتا ہوں کسی دن موقع ملا تو ان کے خدموں میں بیٹھ کر میں کچھ سکھنا چاہتا ہوں میرے والد بہت عزت کرتے تھے خالص صف اللہ رحمانی صاحب جب صدر بنے تو یہ اصد الدین و ایسی کیا کیے بلکل الیکشن سے تھوڑے دن پہلے لے کے جا کے ان کو کیسی آر سے ملائے اور کیسی آر کی شال پوشی ہوئی کیسی آر کو شال اڑائے کیسی آر کو توفہ دیئے یہ ایک پولیٹیکل تھا یہ دیکھئے سیاسی آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کی ایک سیاسی سونچ رہتی ہے جو ہمارے مولانا ہوتے ہیں ہمارے علماء مشاقین ہوتے ہیں بڑے بھولے ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہے سیاست میں استعمال میں ہو جاتے ہیں لوگ سیاسی قائدین جو ہے دو منٹ میں کوئی بھی علماء کو مشاقین کو اور مفتی آؤں کو استعمال کر لیتے ہیں سیاسی لوگ بہت چالک ہوتے ہیں اصد الدین و ایسی کی تعلیمات جو ہے لندن میں ہوئی یہودیوں کے ساتھ ہوئی یہ بڑے چالک ہیں یہ یہ کیا کیے مولانا خالص صف اللہ رحمانی کو لے جا کر کیسی آر سے ملائے شال پوشی کرائے اور عوام میں ایک بات یہ دے یہ عوام میں بات لانے کی کوشش کرے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا قائد یہ جو ہے کیسی آر کی تائید میں ہے یہ ایک ایسا دینے کی کوشش کرے لیکن عام مسلمان اس چیز کو ریجٹ کر جئے علماء مشاقین کی بیان تائید کو تیلنگانے کے عام مسلمان انکلوڑنگ اسد ادن اوئیسی اسد ادن اوئیسی کے کھئی ایسے واقعات ہے پورے تیلنگانے کا جب دور چل رہا تھا ایجیٹیشن کا اسد ادن اوئیسی جو ہے کبھی یونین ٹیریٹری بور رہے تھے کبھی رائل تیلنگانہ بور رہے تھے دن میں شام میں چار بجے کیک کٹ رہا تیلنگانہ کا آندھرہ تیلنگانے کا اسد ادن اوئیسی دن میں گیارہ بجے انڈی ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے کہ اگر تیلنگانہ آزاد ہوئیں گا تو مخالفت کریں گے کیا مجبوری تھی انہوں تیلنگانی کی مخالفت کرے پھر کیا مجبوری تھی کہ بی آر ایس کا ساتھ دیئے یہ نہیں معلوم لیکن وہ جو میٹنگ تھی نولانہ خالی صحف اللہ رحمانی کی اور چیف منسٹر کے سی آر کی اس وقت پہ کے چندرہ شکر رہو تھی یہ ایک عام تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تمام تیلنگانے کے مسلمان جو ہے بی آر ایس کے ساتھ لیکن جب ریزلٹ آیا تو یہ بات حقیقت معلوم ہو گئی کہ پورے یعنی نائنٹی فائی پرسنٹ مسلم سوٹڈ فور دی کانگریس چلیے ٹھیک ہے اب انہوں ریون ترڈی صاحب بن گئے ریون ترڈی صاحب سی ایم بننے کے بعد میں یہ دونوں ملیے ٹھیک ہے ملیے کیا دونوں کا سیاسی مجبوری ہے آسد آدین ویسی اکبر آدین ویسی اور ریون ترڈی ہم کو کوئی اطراض نہیں آپ کی ملنے سے ہم تو اوٹ دیئے تھے سونیا گاندی کی کانگریس راہل گاندی کی کانگریس پریانکہ گاندی کی کانگریس تمام تیلنگانے کے مسلمان اوٹ دیئے تیلنگانے کے مسلمان ریون ترڈی کی کانگریس کو اوٹ نہیں دیئے یاد رکھیئے میں یہ بار بار بول دوں میں ایک چیف منیسٹر ہے ارے تا بڑا انخلاب لایا کانگریس کو لے کے چلا اور آج کانگریس کو جتا دیا دو ہزار اٹھارہ میں ہی کانگریس جیت رہی تھی لیکن کانگریس کی کچھ غلطیوں سے کانگریس نہیں جیتی اب دو ہزار تیویس میں کانگریس جیتی یہ دونوں مل لیا جا کے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم بولے آپ ملو بھائی ٹھیک ہے حکومت چلانا ہے آپ کو لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ یہ آٹھ مہینے میں پورے بیس کمیونل اٹیکس ہوئے آپ چاہے ویلپور کا واقعہ لیجئے چیف منیسٹر بنے سو پندرہ دن میں جیسا کشن باک کا واقعہ ہوا تھا سی ایم کے سی آر کے انہوں ریوند ریڈی سی ایم بننے کے پندرہ دن کے بعد میں ویلپور میں جہاں پر جو آرمور کا ایک گاؤں ہیں آرمور سے تھوڑی دور پر نظام بار بی جے پی کا ایم پی وہاں پر جا کر آہ جو خدیم خبرستان ویلپور کا اس میں مندر کا فانڈیشن رکھتا ہے اور پولیس کا مجھ سمجھ رہے دیئے ہم سمجھے کہ بھئی ٹھیک ہے ایسا واقعہ پیش آیا ہوں گا کہ نئے نئے چیف منیسٹر بنے پولیس بازوقت نہیں سنتی ان کی پھر اس کے بعد میں نارکٹ پلی کا واقعہ ہوا جب رام مندر کا اناغریشن ہو رہا تھا تلنگانے میں سات آٹھ جگہ واقعہ تو ہے نارکٹ پلی میں مسجد میں عشان کی نماز چل رہی جا کے میدان میں جو ہے ایک ریڈی میٹ مندر لاکھے وہاں پر رات بھر پوجہ اٹھارہ گھنٹے تک پوجہ چلتے رہا سیم ڈے اس دن رات میں جو ہے کامہ ریڈی میں کامہ ریڈی کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پر جلوس نکال کر حملہ کیا گیا مسلم بچوں کو کیسس میں دالے کئی دن تک وہ بچے جیل میں تھے جنگی چرلے کا واقعہ ہوا کئی واقعات میرے پاس پوری لسٹ ہے یہ واقعات کی جو آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹوٹل فیلیر آف لائن ایڈر ہوا لائن ایڈر کا فیلیر کب ہوتا میں ہوں اب میں اگر چیپ منسٹر ہوں کہیں فیساد ہو رہا تو میں کیا کرتا ہوں کہ پولیس کو پریشر کرتا ہوں کہ ایکشن مت لیو بول کر تو یہ ایسا ہی چھوا ایک طرف فرخہ پرستوں کے خلاف میں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا دوسری طرف کیا ہو رہا مسلم لڑکوں کو رفتار کر کے پورا رمضان تمام ان کو جیل میں رکھے تو جب مسلمانوں کے پر آپریشن ہو رہا تھا سپریشن ہو رہا تھا ہمارے کو مار رہے تھے ہمارے طرف بتمیزی ہو رہی تھی تو مسلم کمیونٹی اپنے لیڈروں کو دیکھتی سب سے پہلے تلنگانے کے مسلمان یہ سوچے کہ حسد الدین ہوئی سی اکبر الدین ہوئی سی اس مسئلے پر آواز اٹھائیں گے یہ لوگ خاموش تھے اس کے بعد میں ایم بیٹی کی طرف دیکھتے ہم تو برابر شروع دن تھے ہم آواز اٹھا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ علماء مشایقین یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں خاص طور پر مولانا خالص سیف اللہ رحمانی کی طرف بھی تلنگانے کے مسلمان ایک آس کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ کیا مولانا ہمارے ان جلےوے گھروں پر ہماری جو مسجدوں پر حملے ہوئے ہمارے جو ہمارے لوگوں کو جو جیلوں میں ڈال دیئے آپ سوچئے جس ماں کا بیٹا کمانے والا ایک ہی بیٹا ہے باپ معذور ہے گھر میں لیٹا واں ماں ضعیف ہے اس کو اگر ایک مہینہ رمضان میں جیل میں رکھے اس کا گھر کیسا چلا ہوں گا سوچئے آپ تو خیر یہ سب تمام واقعات ہوئے حالی میں جو ہے مہین آباد میں ایک مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا مسجد جاگردہ جو آج کی تاریخ تک اس کی دوبارہ تعمیر کی باتچیت نہیں کی گئی بیچ میں کچھ ایک ایسی بات آئی کہ اس کا تعمیر چل رہی تعمیر وغیرہ کچھ نہیں چل رہی ہے اس کی یعنی وہ پلاتنگ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ہمارے ہی مسلم خائدین کانگریس کے یہ کر رہی ہیں کہ اس کو آپ بانڈری اٹھا دو آپ پلاتنگ کر لو بول کے لینڈ گریبر کی مدد کر رہے ہیں جو مسجد کو توڑا اب آیا جینور کا مسئلہ آپ دیکھئے جینور میں ایک واقعہ ہوا وہ واقعہ ہوا نہیں ہوا نہ میں دیکھا نہ آپ لوگ دیکھے جتے سیاسی خائدین انکلوڑنگ اسد الدینوں ایسی بولے کہ وہ واقعہ ہوا کچھ کانگریس کے مائنریٹی لیڈرز بھی بول رہی ہیں کہ درندر صفحت ادمی تھا انہیں فلانا دلی طورت کے ساتھ کرا آپ تھے کیا وہاں پر موجود نہیں تھے میں بھی نہیں تھا خانون فیصلہ کیا ہوئیں گا ہم اس وقت تک خاموش بڑھیں گے تو اٹیمٹ ٹو ریپ یعنی ریپ کرنے کی کوشش کیا وہاں پر جو ہے ریپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکتے وہاں گنجان آبادی ہے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا میں جو معلومات حاصل کیا کہ وہ لیڈی جا رہی تھی اس کو ایکسیڈنٹ ہوا کوئی لال گاڑی سے انہیں نیچے گر گئی یہ آٹو والے کو تارگٹ اس لیے کرے کہ انہیں اس سے پہلے پانچ سال پہلے کوئی ایک دلیت لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کر آتا کچھ سٹوری ہے اس کی اب آپ دیکھئے کہ وہاں کا جو دلیت تپخہ ہے یا بولیے جنگل کے آدھی واسی لوگ ہے وہ دلیت نہیں آدھی واسی ہے یہ لوگ جو ہے اس کو لاکہ ہسپیٹل میں ایڈمٹ کراتے ہیں سیتاک کا منسٹر وہاں پر جاتی ہیں انہوں آکے ایک سٹیٹمنٹ دیتے وہ فلیر اپ ہوتا ہو سٹیٹمنٹ دینے کے بعد میں یہ آدھی واسی کتنے ہیں وہاں پر بن کے مارے تو جینور میں آپ کو ایک پانچ چھ سو سات سو نکلیں گے لیکن ایک پانچ ہزار آدمیوں کا ماب جمع ہوتا ہے وہاں پر یہ پانچ ہزار آدمیوں کا ماب جمع ہو کے وہاں پر جو ہے بعض آفتہ ہتیہ لائے جاتے ہیں پیٹرول بامز بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے مکان پہ جو آٹوالا اکیوزڈ ہے آپ بتائیے کون سے خانون کے تحت یہ لوگ کرے بودن میں کچھ دن پہلے ایک مسلم معصوم نابالک لڑکی کا ایک سٹنگ کارپوریٹر جو جس کا تعلق ہندو طبقے سے ہے انہیں ریپ کرا کیا بودن کے مسلمان جا کے اس کا گھر جلا دیے بتائیے آپ کیا وہاں کے ایس پی نظام بات کے جو کمیشنر ہے انہوں مسلمانوں کو موقع جئے کیا جاؤ دو گھنٹے تمہیں ایسا نہیں ہوا لیکن یہ جینور میں ہوا یہ تو یہ تمام واقعات ہوئے پیش ہونے کے بعد میں جو ہے ننگا ناچ ہوا تقریباً چھے گھنٹے تک سب سے پہلے اس پہ ریائٹ کرنے والے یہ فساد ہوتے وقت محمد علی شبیر صاحب نے امیڈیٹو ٹوئٹ کیے یہ بولے کہ میں ڈی جی پی سے بات کیا ہوں میں آپ کے ایکسٹرا فورس وہاں پر جا رہی ہے اور مسسل ان کے ویڈیوز آتے رہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے کہ وہاں کے مخامی لوگوں سے بات کر رہے ہیں سو ان کے ویڈیوز آئے اور پھر پولیس وہاں تک پہنچی نہیں پہنچی کیونکہ وہ سوخت پر نظام بات میں ہی تھے کچھ فنکچن میں جیسے ہی ان کو اطلاع ملی یہ بات کرتے رہے وہ اب اس کے بعد میں یہ ہوا کہ دوسرے دن میں پہنچا وہاں پر ارلی مارننگ چار گھنٹے میں جنگل میں روکے پھر اس کے بعد میں پورا اس کھٹ کر کے لاکھے پہلے تو نیرمل میں روکے ہم نیرمل میں وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے پھر پولیس آئی میرے کو نیرمل سے اٹھا کے لاکھے ہیدر آباد کے آوٹر رنگ روڈ تک چھوڑ دی اب وہاں پر یہ ہوا کہ تقریباً ایک سو چالیس دکانات جلے کتنے ایک سو چالیس دکانات جلے پھر دوسرا یہ ہوا کہ وہاں پر تقریباً چالیس مکانات کو ٹارگٹ کر کے جلایا گیا کئی موٹر سائیکل کئی فور ویلر ٹو ویلر جلائے گئے کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک رینج ایسا ہے کہ ٹو ہنڈرٹ کروز یعنی مور دن ٹو ہنڈرٹ کروز کا مسلمانوں کی تباہی ہوئی اب یہ تباہی ہونے کے بعد میں یہ تمام جن کے گھر جلے گئے جن کی مکان جلے گئے کاروبار دو دو کور کا کاروبار جل گیا معاملی سی غریب ٹھیلا بندی منیمم بھی اگر آپ پکڑے تو دو لاکھ روپے اس کا نقصان سے چار پانچ کور کا بھی ایک جنوں کا نقصان ہوا جن کی کپڑے کی کچھ مل تھی دکان تھی جلا دیئے کسی کا ٹیروں کا گوزام تھا جلا دیئے موبائل شاپس لائن سے پندرہ بیس دکانہ جلا دیئے بھاری بھاری موبائل رکھے ہوئے تھے اندر ٹارگیٹڈ ہوا پورا ٹارگیٹڈ گھروں میں سے سونا لوٹ لیے جن کے کئی گھر میں جو ہے شادی تیت تھی لڑکیوں کی زیورات لوٹ لے کے لوٹ لے کے گئے یہ تمام ننگا ناچ ہونے کے بعد میں جینور کے مسلمان آس لگا کے دیکھ رہے تھے منجلی سے تحاد المسلمین کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں بول دیئے ٹوئٹ ٹوئٹ کھیل لیے خاموش بٹ گیا صدود دینوں اسی ایک بیان دے دیئے پھر اس کے بعد میں منجلی بچہ و تحریک ہم سے جتنی طاقت ہی ہماری ہم کرے جو بھی ہم ریلیف بھیجا سک رہیں اطراف کے گوہوں سے کیونکہ وہاں پر یہ ہو رہا کہ ریلیف کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے جو بھی ہم سے ہو سکتا اطراف کے گوہوں سے جو اطراف کے گوہوں ہیں وہاں پر بھیجا نہیں کوئی چیز کر رہے ہیں پھر اس کے بعد میں مولانا خالص صحف اللہ رحمانی کی طرف سارے جینور کے مسلمان دیکھ رہے تھے کہ مولانا کا کچھ بیان آئیں گا تقریبا فیساد ہو کے آج میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جمعہ آگیا یہ دوسرا جمعہ تھا یہ پھر بیچ میں ایک انویٹیشن آیا کہ مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب کی رسم اجرائیہ ہے آج ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفٹ فار دا ورلڈ مولانا خالص صحف اللہ رحمانی اور اس کا افتداء کر رہے ہیں چیف منسٹر سری ریونت ریڈی پورے بیس واقعات پہ ریونت ریڈی خاموچ رہے ہماری بہنوں کے ساتھ بتتمیزی ہوئی ون پرتی میں آج کی تاریخ تک ان کو گرفتار نہیں کرے ایک کانگریس کے خواہد مجھے جو اکثر بیچارے ویڈیو بناتے تھے پہلے کہ مسلمانوں کے سی آر کو پہچانو ایک بار میں ان کو فون کیا تو یہ بول رہے تھے میں ان سے سوال کیا کئی چیزوں میں میں بولا بھائی آپ ون پرتی کے اوپر آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی تو بولے نہیں وہ بچے معصوم تھے ان کو اس پی جو ہے نوٹیس دے کے چھوڑ دیا میرے پاس پورے بارہ اکیوز کے فوٹو سے آل آر میجر آپ لوگ دیکھیں ہوں گے نا ویڈیو ون پرتی کا مسلمانوں کے سی آر کو پہچانو ان کو فون کر کے بولو کہ وہ ون پرتی کے جو بچیوں کے اسکافہ کچھے ہاتھا موڑے آپ کے جنگی چلنے کے بعد میں بھی بیچارے ایک کمپیریٹیف یعنی کانگریس کے کپڑے دھونے کی ایک سٹیٹمنٹ دیئے تھے بیچارے پرسن بھی جینور میں واقعات میں سو 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 کے بیچارے ایک سٹیٹمنٹ دیئے کہ نہیں وہ بی آر ایس کا لیبریری کا چیئرمن تھا ارے بی آر ایس کا چیئرمن رہنے تو بی جے پی کا چیئرمن رہنے تو آپ کی پولیس کیا کر رہی ساپ آج واقعہ ہو کے سولہ دن ہونے کو آرہا ایک گرفتاری نہیں ہوئی نہیں گنیشہ ہندو اس کے بعد میں گرفتاری کرتے واہ واہ یا ایک پاگل مندر میں گھوز گیا بیچارہ تو اس پارٹ پر سے اٹھا لے گئے اس کو یہاں انتظار نہیں کرے پاگل دوا کھانے دو پاگل کو اچھا ہونے دو اس کی امہ للکار للکار کے رو رہی تھی تو بہرحال بڑی امیدیں تھیں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے مسلمانوں کی محفیل میں آ رہی ہیں وہ بھی کیسے مسلمان ایسے عام آٹو رکشا بندی ٹھیلے والوں کے محفیل میں نہیں آ رہی تھے انہوں پورے مفتیوں کی محفیل میں پورے حافظ خوران کی محفیل میں پوری ایک بڑی محفیل میں آ رہے تھے تو ایک وفد جا کے مولانا خالص صحف اللہ رحمانی سے دو دن پہلے مل کے بولا کہ آپ جینور کے مسئلے پہ یہ میموران نم سی ایم صاحب کو ہم دینا چاہ رہے ہیں تو بیچارے بولے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئیے دعوت میں فون کر کے بھی ان لوگ کو بلائے آئے وہ لوگ مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہاں پر وہ کچھ بات چیت نہیں ہوئیں گی مفتی صاحب مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کی سپیچ سنا میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہر وہ شعبہ آیات پر وہ روشنی ڈالے کہ وہ خواتین کے ساتھ کیسا رہتے تھے مسجد میں ایک جھاڑو مارنے والا تھا یا کوئی تھی اس کا انتخال ہوا ان کو آپ کو اطلاع نہیں کرے تو بات میں اس کے خبر پر گئے تھے پرحال کئی چیزیں بولے اسلام کا جو ٹرو سپیرٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین جو بات تھی کہ حق بولنا سج بولنا باطل کتنا بھی طاقتور رو حق بولنا اس کے موپے بولنا باطل کے نظروں میں دال کے حق بولنے کی جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو تعلیمات تھی وہ آج کہیں نہ کہیں مہیفیل سے غیب ہو گئی وہ اتنا جید علم ہمارا مولانا خالد صحف اللہ رحمانی صاحب ایک ورڈ بولنا تھا سی ایم کے سامن ایک ورڈ صرف وہاں پر آسود الدین ہوئی سی تھے تخریر کا موقع نہیں ملا بے ذتی ہو گئی بیچاروں کی سی ایم بولا میرے کا نئے ٹائم نہیں ہے سب سنے تم لوگوں کے تخریر آن سننے کے لئے محمد علی شبیر اسٹیج پہ تھے ہمارے فائم خوریشی صاحب اسٹیج پہ تھے اور ہمارے اصد الدین ہوئی سی تھے تو اصد الدین ہوئی سی کو تخریر کا موقع نہیں ملا سی ایم بول دیا نو نو میرے جانے کا ہے بلکہ نکل گیا انہیں تو بہرحال میرا بولنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیمات ہے کہ تم باطل سے نہیں ڈرنا تم حق بولنا ہمیشہ اور یعنی اگر آپ کمزور علامت میں بھی اگر آپ ہے تو آپ جو اس کو دل میں برا ماننا لیکن آج محفل میں جو رسمیں جرائے ہوا چیف منسٹر بازگ بٹھے ہوئے رہے ان کے خصیدیں پڑھ رہے ہیں ان کے بیٹے ہمارے مفتی عمر آبیدین صاحب کہ انہوں بولے تو کتے مو سے پھول جھڑتے کتے تو ٹھیک ہے اب میرے کوئی حسی آئی ان کے شیر شائری سن کے میں ہمارے مفتی عمر آبیدین صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا مکان جلتا آپ کی گاڑی جلتی آپ کی بہین بیٹی کے ساتھ میں اگر ون پرتی میں برخہ کھیچا جاتا اسکاف کھیچا جاتا ہاتھ موڑی جاتی آپ کے بیٹی یا آپ کی بہین کی تو کیا آپ چیف مینسٹر کی تعریف میں پھول بانتے آپ بتائیے آپ بانتے سوال کا جواب دیو یار روزہ مہشہ سب کو جواب دینا ہے میرے کو جواب دینا ہے آپ کو بھی جواب دینا ہے ایک ورڈ بولنا تھا مولانا کہ جینور کے واقعات پر ہم ناراض ہیں آپ سے میں آپ کے چپلہ لے کے سب پر رکھ لیتا بڑی امید تھی میں پورا لائف دیکھتے بٹھا ہوتا کہ اب بولیں گے اب بولیں گے اب بولیں گے پھر جینور سے فون آ رہے ہیں تیرے بھائی سی ایم آ رہا کرتے بولو بول کے نہیں بولے چیف مینیسٹر کے خسیدیں پڑے بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ان کے بھی بہت تعریف کرے ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب ہیں فہیم خوریشی صاحب کی تعریف کرے اس کا مطلب ان کی تعریف کرنے کا پوری بل ان کو دیئے تھا دیگرہ یہ فنکشن کی پوری بل بیچاروں کو بہت دیشات اس وقت فہیم خوریشی کی تعریف ہو رہی تھی بہت برحال بڑے افسوس کے ساتھ آج میں آپ کے درمیان میں ہوں میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بول رہا ہوں کہ مجھے آج بہت تکلیف ہوئی یہ حرکت سے ہمارے جید علیم دین نظر ملا کے بولنا تھا چیف پنیسٹر کو ہم ناراض ہیں تیرے سے ہم تمام مسلمان تلنگانے کے ناراض ہیں بیس واقعات ہو گئے ہماری بچییں تھی وہ کلمہ گو بچییں تھی ون پر تھی کہ بجرندل والے جس کے ہاتھ موڑے آج تک ان درندوں کو گرفتہ نہیں کیا گیا جنگی چھلے کے فیساد میں بچوں کو رمضان میں جیل میں رکھا گیا ہماری مجزی شہید کی گئی ہم کس حالت سے ہم کانگریس کو وڑ دینا ہم آئندہ تائید کرنا نہیں بولے صاحب کچھ بھی نہیں بولے بڑے افسوس کی بات ہے بڑا افسوس ہوا مجھے ایک ورڈ بولنا تھا مولانا ایک ورڈ صرف ایک ورڈ ایک ڈیسنڈ نوٹ دینا تھا آپ کو تلگو آتی آپ کو انگلیش آتی آپ کو اردو آتی بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ویڈیو بنایا ہوں میں کہ مولانا خالص صرف اللہ رحمانی صاحب ایک ورڈ نہیں بولے ایک الفاظ نہیں بولے میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں اگر یہ ویڈیو بنا کر آپ کو میں شوشل میڈیا پہ سوال کر رہا ہوں اگر میں کچھ گناہ کر رہا ہوں تو مجھے معاف کریے ایسا گناہ میں بار بار کروں گا آپ رہو یا کوئی بھی اور رہو میرا کام ہے سوال کرنا مجھے آپ لوگ گالیاں دیجئے ان کے چاہنے والے مجھے فیس بک پر آ کر یعنی شوشل میڈیا پہ میں ان تمام بتمیزیوں کو سہنے کے لیے تیار ہوں میں تمام سوالہ سہنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ جو اسد الدین OASI کے جہاں سے میں آ رہے ہیں آپ کو جو آپ جو اسد الدین OASI یرغمال کر لیے آپ کو آپ یہ اسد الدین OASI کے شیڈو سے نکلو آپ کو استعمال کیا گیا یہ تو ایک بہانہ تھا رسم اجر آیا چیف منشٹر کے کپڑے دھونا تھا آج اسد الدین OASI کو انہوں دھونے میں کامیاب ہو گئے آپ کو استعمال کر لیے یہ کتاب یہ تو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھیوی ان کے اوپر لکھیوی کتاب ہے کوئی رسم اجر آیا کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بہرحال آپ کو استعمال کیا گیا آئندہ آپ اس کی احتیاط کریے مجھے اللہ اور اس کے حبیب کے بعد میں تلنگانے کے علماء مشایخین دانشوران اسلام خاص طور پر مولانا خالی صحف اللہ رحمانی ہمارے مولانا جعفر پاشا صاحب ہمارے کیا نام ہے ہمارے جمعیت العلماء کے جو دو جمعیت العلماء کے صدر ہے مفتی غیاس حمد ارشادی صاحب اور ہمارے اور ایک صدر ہے بیچارِ علیل ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کے فرزندان ہیں اور ہمارے جو انجومنِ خادریہ کے لوگ ہیں سنی علماء بوٹ کے لوگ ہیں ان تمام سے میری عدباً گزارش ہے کہ ایک مرتبہ جاؤ آپ لوگ جہنور کو ایک مرتبہ جاؤ گجرات پارٹ ٹو دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ جاؤ جا کے وہ ماسم پان کے ڈبا جس کا ڈبا جل گیا اس کو گلے لگاؤ ایک بار اپن پیسے نہیں دے سکتے اپن لگ ابھی بہت غریب ہے اللہ کرتا انتظام وہ بندی ہوئی جس کے ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا وہ بے پاری جس کا چار کھوڑ کا نقصان ہو گیا واسطے اللہ کے جاؤ ایک بار جا کے اس کو گلے لگاؤ اپن کچھ نہیں کر سکتے اپن اتنے گناہ گا رہے کہ اللہ تعالی اپنے کچھ کرنے کے موقع پر رکھانے ایک مرتبہ جاؤ اس کے آنسو پوچھ کے آؤ آج جل گیا باریش ہو گئی رہنے کو چھت نہیں سونے کو گھر نہیں پیننے کو کپڑا نہیں کھانے کو کھانا نہیں کل کی تو کوئی خبر نہیں اور ہمارے علماء مشاقین جو ہے چیف منسٹر کی تعریف کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے بڑے تکلیف کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں عدباً گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے واسطے اللہ کے اٹھو جائنور کے مسلمانوں کے ہستے کھڑو مسجد میں خدمے میں بولو ہر جمعہ کے خدمے میں جائنور کے جب تک مسلمانوں کی انصاف نہیں ملتا بولو ونپرتی کے بہنوں کے لئے بولو نیجی محفیلوں میں ڈسکیشن کرو چیف منسٹر کو ٹیلی گرام کرو ایمیل کرو لیٹران لکھو جب تک چیف منسٹر مو نہیں کھلتے اس مسئلے پر بولتے رہو جب تک ایکشن نہیں رہا بولتے رہو اگر ہم بولنے کے باوجود بھی اگر ایکشن نہیں ہوتا کم سے کم اپنا دل تو مطمئن ہوتا کہ میں نے برے کو برا بولا میں برے کے آنک میں آنکھ ڈال کر برا بولا میں برے کا گیرے بان پکڑ کر برا بولا یہ ہے مجد اللہ خان ہے یار زندہ صحبت بخی